چمپئنز کب میں یہاں پہ سائم عیوب نے تباہی پھیڑ دیا ہے چھین بالوں پہ چھین چھکے بلکہ سات بالوں پہ ساتھ چھکے یہاں پہ آؤٹسٹینڈنگ بیڈنگ ان کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے پینتھر ورسیس ٹیلین مقابلہ تھا یعنی بابر آزم کے خلاف مقابلہ کھیل رہے تھے اور جہاں محمد حریس کپتانی کر رہے تھے شان مسود ان کے ٹاپ پٹر کافی سٹرانگ تھا جبکہ سائم عیوب کی جنگ ٹیم تھی سائم عیوب جو کپتان بنے پہلی دفعہ انہوں نے آؤٹسٹینڈنگ کپتانی کیا نہ صرف ایک سو تیس بالوں پہ ایک سو چھپن رنز یعنی اوڈی ای کرکٹ کے اندر ون تھرٹی بال پہ ون ففٹی سکس رنز جس میں تقریبا سترہ چھوکے یعنی سیونٹین چھوکے سات لمبے بلندوبالہ چھکے لگائے ہیں انہوں نے اور عجیب و غریب تین چار چھکے تھے یعنی تین چھکے ایسے تھے جو شاید ہی آپ نے پہلے کسی اور بیٹس مین کی جانب سے دیکھی ہوں جو لیک سائیڈ پہ تھے اور ایک دو آف سائیڈ پہ چھکے تھے یعنی انہوں نے کسی بھی بالر کو نہیں چھوڑا بابر آزم کی ٹیم کو بیٹ کی ہے بابر آزم کو بیٹ کی ہے سائم عیوب بالنگ بھی کی ہے یعنی سات آٹھ ہورز بھی کی ہیں سو ایز آر آنڈر بڑے زبدس امر جو کہ آ رہے ہیں سائم عیوب ہاں اپنی تھوڑی سی سپن پہ کام کریں اور بیٹنگ کو مزید اسی طرح فوکس کریں یہ لمبی اننگز کھیلنی ہیں صرف پچاس ستر انز برا کے اوٹ نہیں ہونا یہ سو بھی نہیں بنانے دیکھیں ہمارا رواج ہے کہ سو بنا دیئے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں حالانکہ جس طرح آج انہوں نے ڈیٹھ سو بنائے ایک سو چھپن بنائے انشاءاللہ ایک دن یہ ڈبل ہنڈرڈ بھی کریں گے کیا پاکستان ٹیم کی جانب سے یہ ڈبل ہنڈرڈ کر سکتے ہیں کمینٹس کے اندر لازمی بتائیے گا تھانکس شاہچن ڈس ویڈیو